اقبال ایڈوانی صاحب سے بھی بات کر لیتا ہے وقت اب کچھ کم رہ گیا ہے اقبال ایڈوانی صاحب آج ایک اور خبر آئی ہے کہ وزیراعظم صاحب نے ہدایت جاری کر دی ہے کہ آئل مارکٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ اب پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں مقرر کریں گی تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس خبر کو وزیراعظم صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کے عوام کے حکمے ہیں یا تکلیف دے نہیں حق میں تو نہیں ہے مہنگائی بڑے گی پیٹرول کے پرائی بڑ جائیں گے تو یہ وزیراعظم صاحب کو نہیں پتا وزیراعظم صاحب کو پتا سب کچھ ہے لیکن ان کے ہاتھ میں کیا ہے کہ نہیں اب ان لوگ نے معاہدہ آئی میٹ سے کیا ہے تو اس کے بعد تو آپ سمجھیں مہنگائی بڑے گی اور بیروزگاری بڑے گی اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے مہنگائی بڑتی جائے گی بیروزگاری بڑے گی اسی طرح چلے گا کیونکہ مہاہدہ یہ سے ہو گیا ہے بیروزگاری بڑے گی میں یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ ذرائن بھی بڑیں گے کرائن بھی بڑے گا تو یعنی حالات تو جو خراب ہی ہیں پاکستان کے جیسے آپ نے کہا کہ لوگ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے تو اس حال میں کیسے کوئی رہے گا آپ خود سوچیں جہاں لوین آرڈر نہیں ہے جہاں روزگار نہیں ہے ہر وقت مہنگائی بڑتی جا لیے جس کی کتنی انکم ہے وہ پندرہ دن میں ہی ختم ہو جاتی ہے بلکہ دن دن میں ہم تو ختم ہو جاتی ہے تو کون یہاں رہنا چاہے گا وزیر آزم سے باتے کچھ بھی کروالو لیکن جو گراؤنڈ ریئیٹی وہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب اس پر کوئی آواز نہیں اٹھے گی کوئی اس پر کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ وزیر آزم صاحب کو کوئی تجویز دی جائے آخر اتنے مشیر ہیں اتنی بڑی کابینہ بیٹھی ہوئی ہے کسی کو نہیں یہ پرابلم کے عوام کو ایک مزید ایک چیلنج دے دیں گے دیکھیں جو بھی آپ کہنے مفصیر ہیں جو ہیں ان کو اپنے پروٹوکول سے اور اپنے اقتدار سے مطلب ہے آپ پہلے ایک سوچ لیں ہیں پاکستان میں جتنے بھی سیاستان ہیں سیاسی پارٹی ہیں ان کا گول پاکستان کی عوام کو فائدہ پہنچانا ملک میں حالات اچھے کرنا نہیں ہے ان کا سب سے بڑی تھی ان کا جو سمجھیں آپ گول جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم اقتدار میں رہیں بس باقی عوام کو کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ان کا یہ ایسیو ہی نہیں ہے تو ابھی وہ اپنے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اتنے برے حالات ہیں دن با دن ہر چیز ٹیکس بڑھتی جا رہی ہے ہر کسی کے اوپر ٹیکس بڑھایا جاتا ہے ان کے پروٹوکول کم ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ان کے اخراجات کم ہو رہے ہیں نہیں ہیں ان کے اخراجات زیادہ ہی ہو رہے ہیں تو مجھے بتا ہے کہ جب بھی ان کو اتنا بھی نہیں ہے کہ اپنے اخراجات تو کم کرنے گورنمنٹ اپنے اخراجات بڑھاتی جا رہی ہے ان کے پروٹوکول کم ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے تو آپ کیا ان سے ایسپیک کرتی ہیں کہ یہ مہنگائی کے بارے میں سوچیں گے یہ ملک کے عام لوگوں کے بارے میں سوچیں گے یہ کچھ نہیں سوچیں گے بس اسی طرح چندہ رہے گا یعنی ایک چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ملک کا وہ حالے کہ کچھ ہے ہی نہیں ہم ٹھیک ہے دیکھیں میں یہ تحصیل دوں گا کہ ابھی بھائیدان جو بات کرنے ان کا بھی تعلق اس پارٹی سے ہے جو حکومت کے اتنا بھی ہے آپ نے ابھی مستفا کامال بارے میں بات کی کہ وہ وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کا بھی تعلق حکومت کے اتنا بھی ہے یہ لوگ ان پارٹی کو ترجمیز یہ دیں کہ اتنا بھی تو نکل جائیں کم سے کم پریکٹیکلی کچھ مزر تو آئے بات کرنے ہیں گلت ہو رہا ہے جلت ہو رہا ہے تو پھر آپ اس حکومت کے ساتھ کیوں ہوا ہے جائیں آپ